ہائی ایب ریون ویلکم رہا ہمارے کے ساتھ میں bị موجود میں ہمارے رکھاکڑ اس میں ریکوائیز ایک ساتھ میں نے چینل کوئی اور لوگ موکر ہوں آپ کو کسی چینل ٹھی پھر سکرائبی کر دیجئے گا ساتھی بہل ایکن کا بٹن بھی پھرس کر دیجئے گا تاکہ آنے والندگیو نوٹفکیشنز اور نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں ہیں آج شیئر کر رہے ہیں جو سامنے والمکار ایک لیوشیری کی ق Chelsea بھی ہے جو کہ بہت ہی easy quick اور بہت ہی delicious بن جاتا ہے تو لبی شری بنانے کے لئے یہاں پر جو ہم نے انگیڈینٹس یوز کی ہیں وہ نو ڈاؤٹ کراتے ہیں یہ سویٹس یہ ریزرٹ بنانے میں جتنا آسان ہیں اتنا ہی کھانے میں تیسٹی اور بہت ہی mouth watering جو ہے وہ یہ یمی سا جو ہے وہ اس کا flavor آتا ہے تو اس کو بنانے کے لئے یہاں پر ہم نے لیا ہے بنیلا کسٹرڈ چار کھانے کی چمچ اسے ہم نے جو ہے وہ دودھ میں گھول لیا دودھ لیا تقریبا ہاف کپ اور چار چمچ ونیلا کسٹرڈ لے کر اس کو اچھی طرح سے ہم نے mix کر لیا ہم نے لیا ہے colorful سوئیاں ساتھ میں ہم نے لیا ہے fruits apple and banana اور جیلی لیا ہے ایک ادت strawberry flower کی اور dry fruits لیا ہے اور ایک پیالا برطن ball لیا ہے جس کے اندر ہم اسے بنا کر complete surf کریں گے دودھ میں نے پہلے ہی بوائل کر لیا ہے دودھ یہاں پر ہم نے ایک لیٹر لیا ہے اور فریش ملک لیا ہے تو اسے ہم نے اچھی طرح سے پہلے ہی بوائل کر کے رکھا ہے شگر یہاں پر ہم نے ایک پیالی لیا ہے میجرمنٹ کے حساب سے لیا ہے کہ جتنا کانڈٹری میں ہم بنا رہے ہیں اسے حساب سے شگر لیا ہے آپ شگر اپنی ٹیسٹ کے ایک آرنگ کم زیادہ کر سکتے ہیں دودھ یہاں ہاں بوائل تھا اب اس میں میں نے شگر شامل کر دی اب اسے اچھی طرح سے تھوڑا سا مکس کر لیں گے اور اب جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے جو کسٹرڈ دودھ میں پہلے ہی گھول کے رکھا تھا تو اب اس کے اندر جو ہے وہ ہم آہستہ آہستہ شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور فلیم بلکل لو کر دیں گے اور اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ کوئی لمسٹروم ہنے اور اسے تھوڑا سا پانچ سے چھے منٹ تک کک کریں گے اچھی طرح سے تاکہ کسٹرڈ میں اور دودھ اچھی طرح سے کوپ ہو جائے پرفیکٹ بن جائے اسے اچھی طرح سے ہلاتے جائیں گے اور اچھی طرح سے مکس کر کے لو فلیم پر اسے کوپ کریں گے جب کسٹرڈ تیار جائے گا تو کسٹرڈ کو جائے وہ ایک سائیڈ رکھ کر اس کو پھول کر لیں گے تھنڈا کر لیں گے تقریباً کسٹرڈ ہمارا تیار ہو گیا ہے بس اب ہم فلیم اس کی آف کر دیں گے اور کسٹرڈ کو تھنڈا کرتے ہیں اب ساتھ ہی جائے وہ کسٹرڈ تیار ہو گیا ہے اب جائے وہ ایک برطن لیں گے اس میں پانی ساف لیں گے اور جیلی تیار کرتے ہیں تو جیلی بنانے کے لئے یہاں پر جائے وہ ہم نے اس میں جیلی شامل کر دی اسی طرح دوبارہ ایک پین برطن لیں گے اس کے اندر ہم کلر فل سویہاں بنا لیں گے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اور اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک سے دو کترے آئل کے ڈال دیں گے تاکہ یہ سویہاں آپس میں چپ کے نہیں اب ایک پیالہ لیں گے سویہاں ہماری کوکو چکی ہیں تو یہ کلر فل سویہاں بہت فلیور فل ہوتی ہیں اور بہت خوشفو دار ہوتی ہیں ان میں جو ہے وہ ایک بنیلا کا فلیور سا آتا ہے اب جو ہے وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے سارا کسٹرڈ جو ہم نے تیار کر کے ٹھنڈا کر لیا تھا کسٹرڈ کی کنسسٹنسی چیک کر لیں اتنا ہی ہونا ساری ہے نہ زیادہ پتلا نہ زیادہ گاڑا تھوڑا سا اس کو لیکوڈی سا رکھنا ہے لیوشری بنا رہے ہیں تو اس میں کسٹرڈ جو ہے وہ تھوڑا سا پتلا ہوتا ہے آپ سمیوں کے ساتھ کسٹرڈ کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں جو ہے وہ فروٹ شامل کر دیں گے اپل اور بنانا فروٹس اور بہت سارے جتنے بھی آپ اپنے ڈیسٹ کی گارڈنگ سارے ہی آٹ کر سکتے ہیں جتنے بھی جو بھی اویلیبل ہو سب فروٹس اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیلیشیس فلیور دیتے ہیں اب تھوڑے سے ڈرائی فروٹس شامل کریں گے ڈرائی فروٹس میں بادام ہیں پستے ہیں اور کاجو ہیں ڈرائی فروٹس بھی اپنے ڈیسٹ کیے جس طرح کے بھی آٹ کرنا چاہے ہیں وہ آٹ کر سکتے ہیں اب اسے اور اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے اور مکس کرنے کے بعد اب اس میں ہم جو جیلی تیار کر کے رکھئے جیلی بھی ہماری جم چکیے ٹھنڈی ہو چکیے اس میں جیلی شامل کر دیں گے جیلی بھی دو تین فلاورز کی آٹ کر سکتے ہیں کم زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے جیلی کو اب اسے بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب جو ہے وہ اسے ہم گانش کریں گے تو تھوڑی سی ہم نے جو ہے وہ مکس کر لیا ہے اچھی طرح سے اب جو بچی ہوئی جیلی ہے وہ اس کے سائیڈوں میں لگا دیں گے اور تھوڑے سی نٹس سے گانش کر دیں گے اب اسے کٹوری میں سرف کرتے ہیں بہت ہی دلیشیس مزیدار انسٹنٹ کوئی لیوشیری ریڈی ٹو سرف ہے اسے تھنڈا تھنڈا سرف کریں تو بہت تیسٹ ہی لگتی ہے اور بہت ایزی کوئی گن جاتی ہے ریسپی پسند آتی ہے تو تھم سب کہنا مت بھولے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی بیل آئیکن کا بٹن بھی پسند کر دیجئے گا لیکن آنے والی نیو نوٹیفکیشنز نیو روڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنا اپنے حوالوں کا خیال لگی گا مجھے فیڈبیک ضرور دے گا